مووی کا سٹارٹ ایک لوکل تھیٹر شو سے ہوتا ہے جسے بہت سے گاؤں والے انجوائے کر رہے تھے اور انہی گاؤں والوں میں ہم ایک بچے کو بھی دیکھتے ہیں جس کے فادر اس ڈراما میں ایزا ہیرو پرفارم کر رہے تھے وہ ڈراما بھی جل ہی رہا ہوتا ہے کہ قریب رکھی فائر کریکرز میں آگ لگ جاتی ہے اور فائر کریکر میں آگ لگنے کی وجہ سے وہاں پر دھماکا ہو جاتا ہے ہر چیز جل جاتی ہے اور وہاں پر کیاوس ہو جاتا ہے اور اب جس بچے کو ہم نے مووی کا سین کٹ ہو کر ہمیں پریزنٹ میں ایک نیوز شو دکھایا جا رہا تھا جس میں آنے والے تھنڈر یعنی آسمانی بجلی سے لوگوں کو بچنے کے لیے بتایا جا رہا تھا اور یہی پر اب ہم اس مووی کے مین پریکٹر جیسن کو دیکھتے ہیں جیسن اپنے گاؤں میں تو ایزا ٹیلر ورگ کرتا ہے لیکن وہ امریکہ جانا چاہتا ہے جبکہ ساتھ ہی اسے اپنی گاؤں کی ایک لڑکی سے شادی بھی کرنی تھی لیکن اس لڑکی کے فادر اپنی بیٹ کو منانے کے لیے سینٹا کلاوز کے ہلیے میں اس کے گھر جاتا ہے جیسے ہی اس لڑکی کے فادر کو پتا چلتا ہے کہ سینٹا کے کوسٹیم میں وہاں پر جیسن ہے تو وہ اسے نقصان پہنچانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں پر اس سے پہلے کہ وہ کوئی نقصان پہنچا پاتا ہے آسمان سے ایک بہت ہی بری بجلی آ کر جیسن پر گرتی ہے اور ایڈ دا سیم ٹائم ہم ایک اور جگہ ایک اور آدمی پر یہ بجلی گرتے ہوئے دیکھتے ہیں جس کا نام شیبو ہے اور یہا اسے ہسپیٹل لے کر آیا جاتا ہے ہسپیٹل پہنچنے پر ڈاکٹرز اسے دیکھ کر بہت زیادہ حیران تھے کیونکہ جس انٹینسٹی کی اس کے اوپر بجلی گری تھی اس لحاظ سے تو اسے کچھ بھی نہیں ہوا تھا اور اب دوسری طرف ہم شیبو کو دیکھتے ہیں جس کے اوپر بھی بجلی گری تھی اور وہ تو فیدہوٹ کسی فرسٹ ایٹ کے ہی ٹھیک ہو گیا تھا شیبو جیسے ہی سو کر اٹھتا ہے تو اس کی باڈی بہت زور زور سے کام رہی تھی اور اس کے ہلنے کی وجہ سے اس کا گھر بھی اس طرح ہل رہا تھا جیسے ہی اردھ کوئی پا گیا ہو اور یہ بات اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہی تھی کہ شیبو کے اندر کچھ پاورز آ گئی ہیں شاید اس بجلی کے گرنے سے جبکہ یہاں جیسن کے ڈاکٹر اس کی فیملی کو بتا رہے تھے کہ اسے بجلی نے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچایا اور یہاں جیسے ہی جیسن اب اپنے سٹریچر سے اٹھتا ہے تو اس کا سٹریچر بھی بینڈ ہو گیا تھا گھر آنے پر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسن اب اپنی سسٹرہ کی سپورٹ پر امریکہ چانے کی تیاری کر رہا تھا اور اس کام کے لیے وہ اپنی فرنڈ بروسلی سے ملتا ہے جو کہ جیسن کی نیفیو کی ٹیچر بھی تھی اسے کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسن جیسے بیمار ہو رہا تھا اسے بہت زیادہ کف تھی اور اس کے کف میں سے ایک سلور کلر کا میوکس نکل رہا تھا جیسن اب رات میں کھپرا کر اٹھ جاتا ہے اور جیسے ہی وہ ونڈو اوپن کرنے لگتا ہے تو اس کی پاورز کی کی وجہ سے ونڈو اوپن ہونے کی جگہ وہاں سے پورا کا پورا ڈور ہی ٹوٹ کر باہر کی سائٹ پر گر جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسن اپنے نیفیو کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو اسے بہت دور سے پانی کی گرنے کی آواز آ رہی تھی اور وہ اپنے نیفیو سے کہتا ہے کہ شاید ٹیپ اوپن ہے اور جیسے ہی وہ ٹیپ بند کرنے کے لیے باتھروم میں جاتا ہے تو باتھروم کا دروازہ کھولتے ہوئے باتھروم کا دروازہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور ٹیپ یعنی نل کو بند کرتے ہوئے وہ بھی ٹوٹ جاتی ہے اس کے بعد ہمیں شیبو کو دکھایا جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسن کی طرح شیبو کے موں سے بھی وہ سلور میوکس نکل رہا تھا نیکسٹے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسن کو بہت زیادہ بھوک لگنے پر وہ اپنے گھر کا سارا کھانا کھا لیتا ہے کیونکہ اب اس نے سب کا کھانا کھا لیا تھا اس لیے اس کے برادر انلا کے لیے کوئی کھانا نہیں بچا تھا جس بدہ سے ان کے گھر پر لڑائی ہوتی ہے اور جیسن جیسے ہی ایک آہات سے اپنے برادر انلا کو ہٹ کرتا ہے تو وہ اتنی دور جا کر گرتے ہیں کہ وہاں دیوار میں بھی ہول ہو جاتا ہے اب جیسن کا نفیو یہ ریالائز کرتا ہے کہ جیسن کے اندر سپر پاورز آ گئی ہیں وہ جیسن کو سپر ہیروز کے بارے میں بھی بتاتا ہے اور سپر پاورز کے بارے میں بھی اور وہ لوگ مل کر یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ پہلے وہ چیک کریں گے کہ جیسن کے پاس کون کون سی سپر پاورز آئی ہیں اور دوسری طرف شیبو نے بھی اپنی سپر پاورز کو ڈسکور کر لیا تھا اور اس کے پاس مائنڈ سے چیزیں کنٹرول کرنے کی پاورز آئی تھی جیسن کے پاس کافی ساری پ واضح سن سکتا تھا اسے فائٹنگ پاورز ملی تھی لیکن مائنڈ سے چیزیں کنٹرول کرنے والی پاورز نہیں ملی تھی اور اب جیسن اپنی پاورز کا یوز کرتے ہوئے اپنی سسٹر اور اپنی نیفیو کے لیے کچھ گفت سکرتے کرتا ہے یہاں جیسن کی فرنڈ بروس لی اسے بتاتی ہے کہ اس کا امریکہ جانی کا ویزا ریجیکٹ کر دیا گیا ہے اور اب یہاں پر ہم شیبو کو دیکھتے ہیں اور اس کے پاسٹ کے بارے میں ہمیں بتا چلتا ہے کہ اس کی پاسٹ میں ایک ف شادی نہیں ہو پائی تھی اور اب سپر پاورز آنے کے بعد شیبو اپنی فرنڈ سے ملتا ہے جہاں اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی فرنڈ کی ڈیوارس ہو گئی ہے لیکن اس لڑکی کے بھائی اس لڑکی کی کسی اور سے شادی کروانا چاہتے ہیں ان کی اسی سب باتوں کے دوران شیبو کے فرنڈ اوشا کی بیٹی بھی ہو شجاتی ہے جسے وہ ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں اب یہاں جیسن کو ہم پولیس ٹیشن میں دیکھتے ہیں جہاں اسے بتایا جا رہا تھا کہ اس کا وی کی کوشش کرتا ہے کہ وہ کوئی مس انڈرسٹیننگ تھی لیکن یہاں پولیس آفیسر اسے سچ بتاتے ہیں تو یہاں اب ہمیں جیسن کی سٹوری پتا چلتی ہے اصل میں مووی کے سٹارٹ میں دکھایا جانے والا بچہ جیسن ہی تھا اور اس کے فادر کی اس ایکسیڈنٹ میں دیتھ ہو گئی تھی اور اس ایکسیڈنٹ میں جیسن کے بھی یاداش چلی گئی تھی اور اب جیسن کو اس کے سٹیپ فادر نے ہی پالا تھا جیسن کے ساری باتیں سن کر شوق تھا جبکہ اب ہمیں اوشا کی بیٹ جیسن کا ارینج کروں گا اب ہم جیسن کو اس کے گھر پر دیکھتے ہیں اور یہاں اس کے سٹیپ فادر اسے بتاتے ہیں کہ تمہارے اصل فادر اس دن صرف اس ڈراما کے ہیرو نہیں تھے بلکہ وہ ایک سچ میں ہیرو تھے کیونکہ اس دن انہوں نے اپنی چان کو خطری میں ڈال کر سب کو بچایا تھا اور خود وہ مر گئے تھے یہاں وہ جیسن کو ایک باکس بھی دیکھا جاتے ہیں جس میں اس کے فادر کی کچھ چیزیں تھی جیسن کو اپنے فادر کے اس سوٹکیس میں سے اپنا نام منل مرڈی پتہ چلتا ہے اور تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سٹیپ فادر کو چھوٹ لگی ہے اور انویسٹیکیٹ کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ جیسن کے سٹیپ فادر کو اس پلیس آفیسر نے مارا ہے جس کی بیٹی کے ساتھ جیسن شادی کرنا چاہتا تھا اور جیسن اب اس پلیس آفیسر سے بزلہ لینے کے لیے اس شو میں جاتا ہے جس شو کی سکیورٹی ان کے ذمہ تھی وہاں وہ ایک برٹ کے کاؤسٹیم میں اس پلیس آفیسر کو بہت زیادہ مارتا ہے اور جاتے ہوئے سٹ ماسک پہن کر بینک روبری کرتا ہے اپنی فرنڈ اوشا کو پیستے دینے کے لیے لیکن ہسپیٹل جانے پر اسے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر بل پہلے ہی پے ہو چکا ہے اب گاؤں میں اس رات دو کرائم ہوئے تھے دونوں کرائم جنہوں نے کیے تھے ان کے مو پر ماسک تھے اور سب کو لگتا ہے کہ دونوں کرائم کرنے والا ایک ہی پاورفل انسان ہے جس کا نام مندل مرلی ہے حالانکہ دوسرا کرائم تو شیبو نے کیا تھا لیکن اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا اس کے اندر پہلے بھی بہت ساری پاورز وہ دیکھ چکے تھے اور اب وہ جسن کے گھر پر اس کا ماسک بھی دیکھ لیتے ہیں اب وہ اسے پکڑوانے کے لیے اس کے کچھ کپڑے لے کر وہاں سے بھاگ رہے تھے جسن جلدی سے ان کے گاڑی کا پیچھا کرتا ہے جہاں پر وہ بہت تیزی سے بھاگ رہا تھا یعنی اس کے پاس تیز بھاگنے کی بھی سپر پاورز تھی وہ ان کی وین کو روک کر وہاں سے اپنی کپڑے نکال لیتا ہے اور سب سے بچنے کے لیے اب وہ وہ ایک بس میں چلا گیا تھا یہ بس اصل میں اس کے فرینڈ کی شادی کی بس تھی اب یہاں پر جسن کے برادر ان لا کو شک ہے کہ بینک روبری بھی جسن نہیں کی ہے جبکہ ان کی ٹیلر شاپ سے پیسے بھی جسن نہیں چوری کیے ہیں جو پیسے جسن نے امریکہ جانے کے لیے رکھے تھے لیکن اصل میں وہ پیسے اوشا کے بھائی نے چوری کیے تھے کیونکہ اسے اپنی بہن کی بیٹی کا علاج کروانا تھا جبکہ بینک روبری تو شیبو نہیں کی تھی لیکن کیونکہ سب کو یہی لگتا ہے کہ زیادہ پاورفل جسن ہے اور شیبو کو کوئی نہیں جانتا اسی لیے سارا الزام جسن پر ہے ادھر کیونکہ جسن کی امریکہ جانے والے پیسے چوری ہو چکے تھے اور اسے یہ بھی پتا تھا کہ یہ پیسے کس نے چوری کیے ہیں تو وہ اپنے ورکر کے ساتھ لڑائی کر لیتا ہے کیونکہ اسے ان پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی لیکن اس کی سٹیپ فادر اسے سمجھاتے ہیں کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ وہ ان کا فرانہ ورکر تھا اور وہ جسن سے کہتے ہیں کہ تمہیں اس سے جا کر سوری کرنی چاہیے جبکہ جیسن کی ٹیلر شاپ پر ہم اشا کے بھائی کو دیکھتے ہیں جس سے جیسن نے سوری کہنے کے لیے آنا تھا لیکن اس سے پہلے یہاں پر شیبو آ جاتا ہے اور یہاں بھی شیبو اس سے کہتا ہے کہ تم یہ پیسے رکھ لو اور یہ پیسے تم جیسن کو دے دینا اور ان پیسوں کے بدلے تم اپنی بہن کی شادی مجھ سے کروا دو لیکن اشا کا بھائی اس بات پر انکار کر دیتا ہے جس کی وجہ سے شیبو اپنی پاورز کا یوز کرتے ہوئے اپنی سیزر سے اسے مار دیتا ہے اور باہر آ کر وہ شاپ بھی چلا دیتا ہے یہاں سب کو لگ رہا تھا کہ یہ شاپ جیسن نے چلائی ہے کیونکہ جیسن ہی اس شاپ پر آنے والا تھا اور وہ ہی اشا کے بھائی سے مافی بھی مانگنے والا تھا جیسن کے بردر ان لوگ کو اس وجہ سے بھی اس پر شک ہوتا ہے کیونکہ اس شاپ کے باہر منل مرلی لکھا ہوا تھا سب لوگ جیسن کو غلط سمجھ رہے تھے لیکن یہاں پر ایک آدمی نے شیبو کو یہ سب کر کرتے ہوئے دیکھا تھا اور اس نے شیبو کو پاورز بھی یوز کرتے ہوئے دیکھا تھا چلی وہ ڈر کر وہ گاؤں چھوڑ کر جا رہا تھا اور ساتھ ہی وہ اپنے ساتھ سارے گاؤں والوں کو بھی اس گاؤں سے نکلنے کو کہتا ہے وہ ان کو کہتا ہے کہ یہاں پر بہت بڑی مسئبت آنے والی ہے اور تم لوگ اپنی جان کی پروا کرو یہاں ایک اور پلیس آفیسر جیسن کے بردر ان لوگ سے کہتا ہے کہ اگر جیسن کو اس آدمی کو مارنا بھی تھا وہ بھی اور لے کر جا کر مار سکتا تھا جیسن اپنی شاپ کو خود کیوں جلائے گا اب یہاں ان سب چیزوں سے پریشان ہو کر جیسن اپنی فرنڈ بروسلی کے پاس جاتا ہے اور اپنے نیفیو کے ساتھ اسے بتاتا ہے کہ اصل میں منن المولی میں ہوں لیکن یہ جتنے بھی برے کام ہوئے ہیں یعنی اس آدمی کا جو مرڈر ہوا ہے اور جو بینک روبری ہے وہ میں نے نہیں کی وہ کنفیس کہتا ہے کہ ہاں اس دن پولیس والوں کو صرف میں نے مارا تھا بروسلی اس سے پریشان ہونے کے لیے منع کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں جبکہ پولیس آفیسر گاؤں کے درمیان میں ایک بہت بڑی سی بیل لٹکا دیتے ہیں اور گاؤں والوں سے کہا جاتا ہے کہ اگر کہیں پی بھی منن المولی کسی کو بھی نظر آئے تو وہ لوگ یہ بیل بچا دیں اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جیسن کے ساتھ والی شاپ کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں وہ آدمی نظر آ رہا تھا جس نے اصل میں جیسن کی شاپ کو جلایا تھا اب سارے پولیس ٹیشن میں کھڑے ہو کر وہ سی سی ٹی وی فوٹ فوٹیج لینے کے لیے جبکہ جیسن وہاں پر بغیر ماسکے کھڑا تھا سب کا شک جیسن سے اتر جاتا ہے اور ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ منن ملڈی کوئی اور ہے پولیس والے شیبو پر گن پوائنٹ کرتے ہیں لیکن وہ اپنی پاورس کا یوز کرتے ہوئے ساری گنز کو گھرا دیتا ہے اور وہ فوٹیج لے کر وہاں سے بھاگتا ہے اور یہاں اب جیسن بھی اپنا چھیرہ چھپاتے ہوئے اس سے وہ سیڈی لینے کے لیے واپس بھاگا تھا کیونکہ وہی س اس کی سچائی کا پروف تھی وہ دونوں بھاگتے بھاگتے ایک بس کے اندر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر شیبو اس کے سٹ کو توڑ دیتا ہے اور ان کی لڑائی کے درمیان میں یہاں پر بس ٹرائیور مر جاتا ہے جس کی وجہ سے بس آؤٹ آف کنٹرول ہو کر ایک پہاڑی سے نیچے گرنے والی تھی لیکن جیسن اس بس اور بس کے لوگوں کو بچا لیتا ہے اور اس بس پر لکھ کر جاتا ہے اصل منن الملڈی لیکن اس کا نام ابھی بھی کسی کو نہیں پتا تھا اس لڑائی کی وجہ سے لوگوں کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہاں پر دو منن الملڈی ہیں ایک وہ جو اچھے کام کر رہا ہے ایک وہ جو برے کام کر رہا ہے اب دوسری طرف ہم دوبارہ شیبو کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی فرنڈ اوشا سے شادی کرنے والا تھا اور اب وہ اس آدمی کو مار دیتا ہے جس آدمی سے اوشا کی سیکنڈ میریج ہونے والی تھی اور وہ اس کار پر جیسن کی طرح لکھتا ہے اصل منن الملڈی اب یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل میں جیسن اور شیبو کی لڑائی کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے کی اصلیت جان گئے ہیں اب یہاں جیسن اور شیبو اپنی اصلی حالت میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور شیبو جیسن سے کہتا ہے کہ اگر تم میری مدد کرو اوشا سے شادی کرنے میں تو میں یہ گاؤں چھوڑ کر چلا جاؤں گا لیکن جیسن اسے کہتا ہے کہ میں یہ بات کیسے پروف کرواؤں گا کہ میں نے کوئی برا کام نہیں کیا نہ ہی میں نے اس آدمی کا مردہ کیا ہے اور نہ ہی میں نے بینٹ روبری کی ہے وہ لوگ ابھی یہ بات کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر اس گاؤں کی بیل بچ جاتی ہے جو بیل انہوں نے مننل مرڈی کے ڈھوڑنے پر لگائی تھی اور یہاں اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہی آدمی آ گیا تھا جس آدمی نے شیبو کو آگ لگاتے ہوئے دیکھا تھا اور اس نے پولیس کو بتا دیا تھا کہ اصل مننل مرڈی شیبو ہے اور جیسے ہی سب لوگ اس پر پتھر پھینکنے لگتے ہیں تو وہ اپنے مائنڈ اور اپنی پاورز کا یوز کرتے ہوئے ان کو ہوا میں ہی کھڑا کر دیتا ہے پر یہی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ج جیسے ہی پردر ان لاؤ نے اسے بھی اریسٹ کر لیا تھا اور یہی اس کراؤڈ میں سے شیبو غائب ہو گیا تھا اور وہ اس گاؤں سے بھاگنے والا تھا لیکن سارے گاؤں والے یہاں پر اکٹھا ہو گئے تھے کیونکہ وہ شیبو کو اس گاؤں سے باہر بھاگنے نہیں دینا چاہتے تھے شیبو جیسے ہی اپنے گھر سے باہر بھاگنے والا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اوشا اب اس کے گھر پر آ گئی ہے یہ دیکھ کر شیبو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے لیکن ت ہی گاؤں والے آ کر اس کے گھر کو جلا دیتے ہیں وہ تو گھر سے باہر تھا جس کی وجہ سے وہ تو بچ جاتا ہے جبکہ اس کے فرنڈ اوشا اور اس کی بیٹی مر جاتے ہیں اور اب وہ اس غصے میں پورے گاؤں کو اسی طرح ختم کرنا چاہتا تھا جس طرح اس کے فرنڈ مری تھی یعنی آگ لگا کر اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس والے بھی کسی طرح شیبو کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ وہ بھی جان گئے تھے کہ شیبو اب پتلا ضرور لے گا اور شیبو نے اب ایک کراؤں کے اندر بہت زیادہ بام لگا دیئے تھے جس کی وجہ سے جگہ جگہ آگ لگ جاتی ہے اور اب پولیس آفیسرز جیسن کے پاس آتے ہیں وہ اس سے کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں جانتے کہ تمہارے پاس کیا سپر پاورز ہیں اور تم کیا کر سکتے ہو لیکن پلیز تم کسی طرح ہمارے گاؤں کو شیبو سے بچھا لو وہ جلدی سے جیسن کو جل سے باہر نکالا جاتے تھے لیکن ان کی کیس گم ہو جاتی ہیں اور جیسن اپنے ہاتھ سے گیٹ توڑتے ہوئے باہر نکلتا ہے اور اب جیسن اپنے بنائے ہوئے نئے سپرمن کوسٹریوم میں وہاں پر پہنچتا ہے جہاں پر آگ لگی ہوئی تھی اور یہاں پر جیسن اور شیبو کے درمیان میں لڑائی شروع ہو گئی تھی لیکن کیونکہ شیبو کے پاس مائن کنٹرول کرنے کی پاور تھی اور جیسن کے پاس ایسی پاور نہیں تھی تو جیسن ہارنے والا تھا اور اب وہ لڑائی کو چھوڑ کر شیبو کو سمجھانے لگ جاتا ہے کہ تم پلیز گاؤں والوں کو چھوڑ دو وہ کہتا ہے کہ گاؤں والوں نے تمہ ہمارا کیا بگاڑا ہے اور تب ہی شیبو اسے کہتا ہے کہ میری فرنڈ اوشا نے بھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا اور میں نے بھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا تو مجھے یہ سزا کیوں ملی ہے اور اب شیبو اپنے غصے میں جیسن کو بہت زیادہ مارتا ہے اور کیونکہ جیسن کی پاورس تھوڑی کم تھی اس لیے وہ ہار رہا تھا جیسن شیبو کو مارتا ہے اور وہ جا کر ایک زمین پر گیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی وہ یاداش واپس آجاتی ہے جب جب موی کی س فادر نے سب کو بچایا تھا اور یہاں اب اس کے پاس بھی مائن سے چیزیں کنٹرول کرنے کی پاور آگئی تھی اور وہ اپنے فادر کی طرح یہاں ساری چیزوں کو بچانے والا تھا اور اتنی پاورس آنے کے بعد اب جیسن ایک بہت بڑا سپیر اٹھا کر شیبو کی طرف بڑھتا ہے اور اس کے اندر سٹیپ کر کے اسے مار دیتا ہے اور اب یہاں گاؤں والوں کو بھی پتا چل گیا تھا کہ اصل مندل ملڈی جیسن ہی ہے اور یہ مووی اس نیریشن کے ساتھ اینڈ ہوتی ہے کہ میں میں اب کبھی بھی امریکہ نہیں جاؤں گا بلکہ اپنے گاؤں میں رہ کر اس کی پروٹیکشن کروں گا کیونکہ مجھے یہ سپر پاورس اسی لیے دی گئی ہیں کہ میں سب کی پروٹیکشن کروں اور ابھی یہاں پر اور بھی مصیبتیں آنی ہیں اور جب تک مصیبتیں آتی رہیں گی میں ان کا سامنا کرتا رہوں گا جس کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے